بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے کبھی آپ شریعہ لے کر آ رہے ہیں کبھی آپ دماؤکریسی لے کر رہے ہیں کبھی آپ تونوں چلانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہیں آپ اسلام کو لے کر آ جاتے ہیں کبھی وہ آئیں گے آپ پہ وہ لوٹم بھار بھی کریں گے چوری چکاری بھی کریں گے and then disturbs the whole demographic of this society حنات ان دھرم کہ آپ کی بھئی وائف کسی بھی ریلیجن کی ہو آپ کو اس کا پرفیکٹ نہیں پڑتا ہے بہتا ہے کہ ان کا یہ تیل وغیرہ نہیں چلے گا دوسرے جو مسلم ممالک شائروں نے ان کا کیا ہونا ہے پاکستان وقت پڑھنے پہ کدھے کو بھی اپنا باپ بلانے پڑھتے تھے کبھی گا چائنا ہمارا باپ ہے اگر اس بندے وہ خراش بھی آئی ٹھیک ہے اور کیا 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 ہے دو لاکھ کیا کیا ہماری قوم ہے ڈنڈا وہاں میں ان کو ڈنڈا آپ جب تک نہیں دیں گے تب تک وہ ناکام کرتے ہیں ہلو فرنڈز اسلام علیکم نمستے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خاش رو ڈیبید میں شائلہ اور آج کے خاش رو میں ہمیں بہت خوبصورت سے ستارے نے جوائن کیا ہے مالی سرکاری جی thank you so much میم ہمارے شوق کے لیے وقت نکال لیں گے no problem شائلہ جی it's always good to be here always good to talk to you thank you میم آج ہم سپیشلی آپ سے بات کرنا چاہیں گے ڈیموکریسی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی ممالک میں جو ہے ترقیاتی کام اور میں بات کرنا چاہوں گے سپیشلی آپ سے ڈیموکریسی ریلیٹی ہالی میں موڈی جی نے من کی بات کے سو اپیسوڈ جو ہیں مکمل کر لی ہیں اور بڑا جشن منایا گیا ہر مہینے میں ایک اپیسوڈ کسی وزیریازم کے لیے سو اپیسوڈ مکمل کرنا میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے بلکہ آپ کے لیے ہوگی mostly time نہیں ملتا اتنا وقت نہیں ملتا آپ کیا کہیں گے بڑی کامیابی کو لے کر obviously it's a big accomplishment اور اس طرح سے کرنا اور اور بیچ میں آلا جات Shirachuin نہیں کبھی کces خوان جنگیا کہ ایک کر سایسے مگر اس میں بہت کم دفعہ ہوا ہے namingme پورے 30 ڈیز کر چکیوں بیر میں چھوڑ جاتا ہے کمیٹمنٹ اور وہ دیڈکیشن اور وہ ٹائم نکالنا اس کے لیے وہ دسپلین آنا اس کے لیے ایک دیگر آنا اس کے لیے ایک دیگر آنا اور ایسی دیموکریسی کی مثال کبھی آپ نے کہیں دیکھی ہے ہمارے ہاں تو ایک سال میں چھے پرامنسٹر آتے جاتے ہیں ان کی چودہ سے لے کے دو ہزار تئیس تک ایک ہی پرامنسٹر اس بات کو لے کے آپ کیا کہتی ہیں ایسی دیکھو گا ایک کنسسٹنسی اگر آپ کے ملک میں چلے گی ایک چیز کو آپ لے کے چلے گی کوئی بات آجاتی ہے یہ دیسپلین آپ کی لائف میں ہوتا ہے تو اویسی اس کے ریزلٹس بھی آپ کو تکھتے ہیں اب ایک چیز جو ہر طرف دیسٹر بڑ ہے ہر تھوڑے تھوڑے ہر سے بات چیانج ہوگی اویسی ڈیفرنٹ ایڈیاز آئیں گے ایک چیز اس رسے نہیں ملے گی اویسی اس کے لئے جس میں ایک 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 بچہ ہے اس کا آپ نے روٹین سیٹ کیا ہے بھئی اتنے وجہ روٹین ہے اس نے اتنے وجہ کھانا کھانا ہے اتنے وجہ سوننا ہے اب اس کا روٹین آپ اگر دیسٹر بڑ دو گے تو اس بچے کی لائف پہ ہر چیز پہ اثر پڑے گا ایم دیسیم تھی اس پہ پاکستان کہ اس کی لائف جب سے پاکستان بڑے اس کی لائف اتنی دیسٹر ب کرگی کبھی آپ شریع لے گا رہے ہیں کبھی آپ دماؤکرسی لے گا رہے ہیں کبھی آپ دونوں چلانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہیں آپ اسلام کو لے گے آجاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ کچھ it's just a it's a joke it's become a joke it's always everybody fighting for the power and gadi gadi کے پیچے تباہ آگ رہے ہیں تو آپ تو پاکستان کو اور انڈیا کو آپ ایسے بھی کمپیر کری نہیں سکتے ہیں it's two different things بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ جو من کی بات کہ جو سو اپیسوڈ موڈی جی نے کمپیٹ کی ہے سو اپیسوڈ میں انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کو لے کے بہت سی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کا دل سے تھانکس کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے ایک سی میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے سراہا پھر سیلپی بیٹ ڈاٹر مطلب ہے کہ جو جنڈر کا ایک فرق تھا انڈیا میں وہ موڈی سرکار نے اس کو ختم کر دیا لیکن ہم بہت کنٹریز میں دیکھتے ہیں اون دو یورپ میں بھی شاید یہ ہے بیٹی بیٹی کا کوئی سین ہے کہ بیٹے ہی کرنے ہیں بیٹیوں کو زیادہ آگے پسند نہیں کیا جاتا فیملی کو لے کے پلاننگ میں تو یہ بہارت کا یہ جو سٹیپ تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے کیونکہ آپ یورپ میں رہتی ہیں اگر آپ ساؤت ایجن کلچر اٹھا لیں تو اس میں ہمیشہ سے رہا یہ ہے اور شاید پہلے انڈیا ایسا نہ ہوتا ہو مگر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب مغلو نے وہاں آکر رہنا شروع کیا اور ان لوگوں نے دوسرے کلچر کے ساتھ رہنا شروع کیا تو دیڈ چینج اور میں ہمیشہ ایک بات مانتی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو جن کے ساتھ وہ رہے ہیں جو بھی تک مناتے ہیں کیونکہ وہ ایک کلچر چیز چلتی ہا رہی گی رائی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایسا 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 پچھے سال سے میں رہ رہ رہی ہوں یہاں پہ بھی ابھی بھی عورتوں پہ چند چیزیں ایسی ہیں جو مرد لگتے ہیں ابھی بھی میں آپ سے بہت تو وہ جو مساجنسک مائنڈ سیٹ وہ آپ کمپلیٹلی کمپلیٹلی تو بلکل نہیں مٹا سکتے آپ کو ملیں گے لوگ ایسے جو کہیں گے کہ نہیں عورتوں کو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے they will judge you and everything on that مگر یہ اچھی چیز ہے کہ ہنہوں نے at least کوشش start کی ہے کیونکہ اگر آپ مساجنسک بات کرو تو انڈیا بھی پہلے بہت پیچھے تھا اس میں اب آپ دیکھیں تو چینجز آتی گئی ہیں you can see the women coming out more آپ بولیوڈ میں دیکھ لو entertainment میں دیکھ لو sports میں دیکھ لیں یا even politics میں دیکھ لیں so you can see the women have been coming out more اب دیکھیں تو who is that مجھے نہ ہو نہیں آتا مگر there's many politicians that are women now تو یہ اچھا initiative ہے that it is starting میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا but it is something that is good to start اور انڈیا میں تھوڑا لیٹ start کے اگر انڈیا لیٹ کلٹر کلٹر اس مگر یہاں پہ تو خیر فیمینیزم پہ لے اسکو اور بھی ستیاناس ہوگیا بہت ایک 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 دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہو یا پھر کسی بھی ملک کا سوشل میڈیا ہو اٹھ پہ زیادہ تر انڈیا سے ہی ریلیٹی نیوز کیوں چلتی ہے کینیڈا وائی نوٹ کینیڈا امریکہ اور پاکستان سب اچھی چیزیں انڈیا سے ہی ریلیٹی ہیں انڈیا یہ پوری دنیا کے لیے ایسے لگ رہے کام نیوز آتی ہے مگر مہا تو آج کل چل رہی ہے رش ہری کینیڈا کی نیوز آتی ہے چند چیزیں آتی ہیں کیونکہ ہمارا تو پرائم منسٹر بیسی جوکر ہے تو اس کا بڑا چیز بڑی وائرل ہوئی ہے تو اس میں چلائی تھی اس کی نیوز پر 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 کینیڈا جب اگر کرنا ہوتا ابھی ہم لوگ اپنے اس پر بات کر رہے تھے چند ایسے نیوز آتلیٹ ہیں جس میں cnn bbc ہو جائے western آتلیٹ ایسے ہیں جو پر پر جو جو نیوز پہ لاتے ہیں اور اگر آپ کو دیکھا جائے جو جو جی سیوی کنٹریز they're mostly all liberal right they're all liberal parties they're all to the left اور جو parties آپ رائیٹ کی طرف ہیں which is india obviously and then you know you see china russia تو جترے اس میں ان کے اپر اپنی چیز تھوپنے کے لئے they try to do the propaganda and they try to demonize that person right اب جدے Trump آیا تھا روزانہ یہ لوگ grill کرتے روزانہ اس کے اوپر کچھ کچھ same way they try to do it to modi same thing we do with russia russia is all good but i'm just saying that only countries who sit there presidents prime ministers go sit there they them against them so this is something that has been seen and there is a lot of fake news involved in بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کیونکہ ہم بات کریں من کی بات کی سووے اپیسوڈ کی ایک بات میرے من کو بہت زیادہ ٹچ کی میں اپسا شنگ کرنا چاہوں گے انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہے سری لکشمن راو جی انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اچھے سنسکاروں کی پوجہ کرنی چاہیے اور میں وہ ہی کرتا ہوں تو سنسکار جو ہیں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں یا یورپ ونی سائٹ کو دیکھیں تو جو انسان کے اندر ہوتی تھی وقت کے ساتھ یا ٹائم شورٹیڈ کی وجہ سے یا پھر منی کی لالچ میں لوگ ختم کریں لیکن اگر انڈیا کی بات کریں ان کے پرام منیسٹر کی بات کے وہ کسی بھی منج پر چلے جاتے ہیں وہ انڈیا کے سنسکار کو لے کے چلتے ہیں تو یہ کتنا پوزیٹیو میسیج ہے یا انڈین یود پر اپیس کتنا امپیکٹ پڑھنے والا اچھے سنسکار کیونکہ موڈی جی بار 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 اس کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں نہیں یہ چیز ایک ہے کل ہم ایک نیا نیٹ فلکس شو آرہا ہے انڈین میچ میکر کے نام سے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھنا آپ تو اس میں پہلے زمان پرانے زمان میں رشتے جاتے تھے دوسرے گھر میں ریج جس ہو کی تھی تو اس میں کیا دیکھتے تھے پہلے کہ آپ کی سنسکار کیسے رشتہ لے کے جب جاتے لڑکی والے ہو وہ فیملی کو جانتی کوشش کرتے تھے بھائی بچی کو آپ نے کیسے پڑھا یا ہے لکھا ہے بات کیسے کرتے ہیں ہم ہم سنسکار ہم نے آپ کیسے بات کرنی ہے تو تڑا نہیں کرنی you know it's little very thing so that's what he means by sunskar now to say سب India sunskar follow کرتے ہوں گے sunchan نہیں کرتے ہوں گے yes there is certain things that I see that has been going with the society تو وہ لے کے چلتے یہ پہ چند چیزیں تھیں چیزیں یورپ اٹھا لیں یورپ کینیڈا اٹھا لیں there are places یہاں پر جو لوگ یہاں کمیونٹیز میں رہتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لویل تھے ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھ رہی اپنا گھر انلاک چھوڑ دیں آپ اپنی گھڑی انلاک چھوڑ دیں کوئی کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ جو ڈائی نائمی چینج ہو ہے جب یہاں پر بھرمار کر کر دوسرے ملکوں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لئے کرائیں گے اور ایسے ملکوں سے جہاں وار ہو رہی ہے جہاں پر بھاکی third world countries ہیں تو they don't know any better وہ آئیں گے چھوڑی 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 بھی کریں گے and that disturbs the whole demographic of this society right تو gaining انکیز میں بھی sansکار نہیں sansکار یہاں بھی بہت چیز چلائے گی گروں کے اندر sansکار نہیں ہوتے respect نہیں ہوتی they have that family everything as well there is people that are also fighting against that so we can see the sansکار in him as somebody as a leader we can see that in Imran Khan Imran Khan kya sanskara dekhen گی right justin trudeau oh my god جو بند literally میں اس کے ویڈیو بنایا میں بھیجوں گی بھے جوٹ بولتے جوٹ کیسے بولتے ہیں لوگوں سے مو کے سامنے جوٹ بولتے اس کا مینے پورا کمپائلیشن مجھے سات آٹھ گھنڈے لگے مگر میں نے کھانے یہ دکھانے کے لیے آپ کس طریقے سے جوٹ بول کے and then you show your face again so I really دعائی کے آپ کے انگلیس چینل کو لے کے کتنی انٹرویوز آ رہی ہیں کیا آپ اس پر ڈسکس کریں گی آپ نے سنزکاروں کے بات کی ایک خبر ہمارے میڈیا میں آئی تھی کہ پورنر جو گرلز ہوتی ہیں وہ انڈین بوائز کو زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں اور انڈین بوائز کو ہی شادی کے لیے پریفر کرتی ہیں میں آپ سے سچ جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی ایسا ہے کہ وہاں کی نڑکیاں انڈین بوائز سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں ہم کیوں پھائش ہے کہ ہم انڈین کے ساتھ اپنی فیملی بڑھا ہے میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں یہاں پر پہلے تو کہ پہلے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جاؤ میبی پہلے پیچھے چلے جاؤ تو یہاں پر انٹر ریشل کھول کی سب کو پرابلم ہوتی گوروں کو بھی پرابلم ہوتی تھی کہ آپ گوری کے ساتھ کیوں نہیں ہو پہلے آپ لیکنڈ وائٹ کے پیچھ میں یہ چیز بہت ہوئی ہے کہ اگر آپ بلیکس کے گھر میں گوری عورت آجاتی ہے ان کو بھی پرابلم ہوتی تو ایسا ایسا کر کے وہ چیز بریک ہونی شروع ہوئی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو اگر آپ مجھ سے پوچھو and there was an option اور I did date an Indian guy تو خرد میری تو خرکس میں تھی خراب دیا انڈین تو نہیں میں اس کو بلوں گی سیکھ گا مگر it all becomes to a mentality آپ نے کس mentality کہ آپ کو دون رہی ہیں اور اگر آپ گوریوں کی بات کر رہی ہو تو they live like وہ اپنے کپڑے بھی پہنتی ہیں ان کے دوست بھی ہوں گے sometimes they drink they go to clubs یہ سارے چیزیں ہی ہیں جو دیسیوں سے برداشت نہیں ہوتی ہیں جاہے وہ انڈین ہو چند I'm sure you to say یا پاکستان but at the same time Indians پھر بھی آپ کو پہتر مل جائیں گے اور اس کی سیکنڈ ریزن ہوتی ہے is religion کیونکہ you have that flexibility in sanat and dharam کہ آپ کی بھی وائف کسی بھی ریلیجن کی ہو آپ کو اس کا پرفک نہیں بڑتا ہے پہر ایس اگر آپ پاکستانی ہیں مسلمان کو پکڑ ہوگے تو سب سے پہلے ان کی ہوتی ہے requirement آپ کو نویٹ کریں so it's easier پھر 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 لڑکیوں کو بسند ہے کہ ہمارے جو کلچر تھا you know where we're everything مرد چیز کی خیال رکھ رہے ہیں you know like they can be at home take care of their kids they do go 30 they do go have whatever education وہ روکتے نہیں ہیں مگر اگر آپ کو option آپ کو چاہیے they provide that and some women want to do ساری ہوت کو چاہیے کہ میں پاکستانی کام کروں چاند وڑکوں کو پسند ہوتا ہے وہ گھر پہ اپنے بچے پا لے اپنا کرمن آئے right and do all these تو وہ یہاں کی گوریوں کو اس کلچر میں دکھتا ہے so i'm just saying what is the difference between an indian guy and there are a lot of people that i've seen جہاں پر گوری ہیں جو ہیں these indian guys میں مہی چلے میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑی سی گیم کل لیتی ہوں اگر آپ کو indian لڑکا اور شاہدی کے لیے اور ایک پاکستانی boy اور دونوں ہی ویل سیٹن ہو تو آپ کس کو چوز کریں گے میں اس کو چوز کروں گی جو مجھے فورس نہیں کرے گا کہ مجھے مجھے ریلیجن جو ہے وہ چینج کرنی پڑے right اور اور ہاں جو مجھے از ای 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 ایم مجھے گزر کرے گا تو میں بطا رہی ہوں آپ کو اگر دکھے پاکستانی پاکستانی دیکھے آپ کو چوز کرنا ہے ایک مطلب میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایک انڈین ہے اور ایک پاکستانی آپ دونوں میں کس کو چوز کریں گے میں میں انڈیا پاکستان نہیں کسی اگر بولا جائے تو میرے ایک سیخ وہ سب سے بڑا ہی کھڑیا انسان سابت ہوا but he was سیخ but he also had that mentality وہی نا گھروں کے دڑکی اسی ہے یوں ہے وہ ہے it all comes with the baggage مگر however میرے فرنڈ ایسی ہیں جو بڑے open minded they don't have a problem وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ parties میں بیویوں 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 مگر اگر آپ پوچھو کی کہ انڈین اگر کوئی ایسا ہے then اپ کوئی ہے تو اور صحیح بات اپنے لئے اچھے پارٹنر کو چنہ اور اپنی مرزی سے چنہ یہ لٹکی کے پاس اتنا تو رائع ہونا سب سے بڑا وجہ یہ کہ تیل بیشتا ہے تو خبر سامنے آرہی ہے کہ انڈیا سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ دے گا ریفائن تیل سپلائی کرنے میں یورپ میں مطلب ریشیا سے لے گا اور یورپ انڈ کنٹریز کو سپلائی کرے گا سعودی عرب کو اسے بہت زیادہ سب سے سب سے دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ آج کل نیوز کی بات کر رہے کہ وہ نیا کیوب بنا رہے سعودی میں کعبے کی لگتا ہے مگر اس کا نام مربا وہ چوچو کا مربا سنیدھی کبھی وہ کھا کھا مربا اس کے اندر آپ دیکھو تو it's like all like futuristic سب کچھ esc دیکھتے سب کھا سب 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 سو سب سعودی مال س سب سو ہی س س س س س گر س س س س س ش یہ پتہ ہے کہ ان کا یہ تیل وغیرہ نہیں چلے گا دوسرے جو مسلم ممالک جائروں نے ان کا کیا ہونا ہے پاکستان افغانستان what are they going to do i have no idea آپ نے بھی پاکستان کے بار کے تو ہینا ربانی خر کہتی ہے کہ کشمیر ہمارا مسئلہ تو ہے یہ یو این کا مسئلہ ہے اس بیانیے کو آکے مطلب ایک دم سے بازی کیسے پلڑ گئی ہے وہ کہتے ہیں نا وقت پڑھنے پہ کدھے کو بھی اپنا باپ بل آنے پڑتے تھے ابھی it's so funny کہ آپ وہی چیزیں پوچھے اس پر میں live کر رہی تھی کہ جب عمران خان سے پوچھا گیا تھا نا کہ جو چائنہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آپ اسلام ہوگی آپیں باتیں کرتے ہو تو انہوں نے کہا بھئی چائنہ نے تو ہماری بڑی مدد کی ہے جب ہم بہت برے حال تھے ہماری اکنومک اس پر اور ان کے ساتھ ہم بند کمرے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہم کو دیکھنی رہی ہے وہ کہتا ہے اتنا سارا ایمیدنس آ رہا ہے آپ کو دیکھنی رہا تو وہی بات ہے نا کہ it doesn't matter پیسہ دکھاؤ آپ اور بس کچھ بھی کروا دیں گے ابھی جو چائنیز بندہ ہے جس پر بلاسومی کا case آپ کا سب سے best example یہ ہے کہ وہ چائنیز بندہ بلاسومی پکڑا گیا اس کو پہلے تو ارس کیا گیا پروٹیکٹ کیا گیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ کسی کو بلاسومی کیس میں بیل ہوئی ہے آپ نے کبھی سنیا ہے کسی بلاسومی کیس میں کسی کو ارس کیا ہو اور اس کو بیل ملی ہو اور اس کو پروٹیکشن مل رہی ہو اس چائنیز کو مل رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے چائنہ ہمارا باپ ہے اگر اس بندے وہ خراش بھی آئی ٹھیک ہے اور کیا بیل کتنے کی ہے دو لاکھ کی کوئی بیل رکھی ہے ٹو ہنڈر ٹاؤزن روپیز سو وہی چیز ہے نا پیسہ بھیک ہیں اور تماشا دیکھیں آپ تو ربانی جی وہی کر رہی ہے انہوں نے کہا بھائی اب تو پارٹی بدل لیں گا ٹائم آگیا ہے اب ہماری شپ جو ہے وہ دوپتی جا رہی ہے تو سہارا لینا شروع کر دو ابھی سے انہوں نے کہہ دیا انہوں نے پچھلے سارے وزیریازموں کے دھرے پہ پانی پھیر دیا کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے انہوں نے کہتا ہے ہمارا مسئلہ ہے آپ نے تائنہ کی بات کی ان کے تو جو ہیں وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ شی جنگ پنگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی چائنیز فورسز کو بھیج رہا ہوں پاکستان تاکہ وہ سی پیک کمپلیٹ کرے اور چائنیوں کی افاظت کرے کیونکہ پاکستان جو ہے نا اس میں بری طرح سے فیل ہو جکا ہے وہ چائنیز کو تحفظ نہیں دے سکا کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ چینی پوجہ جس سرزمین پر ایک دفعہ پیر رکھتی ہیں وہ اس کو اپنے نقشے میں ملا دیتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی بات کمان دے گا اب چائنی کی پورسز پاکستان میں آکے چینیوں کی رکھوالی کریں گی اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اس سے کتنا خطرہ ہے اور انڈیا کو کتنا خطرہ ہے آم ای تک ایر بھیج رہی ہوں ان کو بچانے کے لیے بار کون آئے گا سی پیپ کا تو میں کب سے سن رہی ہوں وہ کہ ہی نہیں دے رہے وٹیور تو میں بھی ہوتی ہوں کہ کام نہیں ہو رہا تو میں بھی کہتی یار میں بھیج رہی ہوں اپنے بندے وہ کر لیں گے تم لوگ نہیں کرو گے آم so I can totally see that happening اور ایسا ایسا کر کے ویسی ہی پاکستان کو بیچ رہے ہیں تو ایونچلی اگر آپ کی ایکانومی نہیں چل رہی ہے آپ کرزوں میں ہی چلا ہوگے تو this is exactly what's going to happen آم and then yes انڈیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ پھر آپ کا ایک اور بورٹر چینہ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا you have only chinese army on another border now you have to worry about right مگر I think that should be fine پاکستان سے بھی ابھی protect کری رہے ہیں ہاں chinese is a little different مگر پھر بھی I can see it happening in the future though for sure نہیں ہمیں تو لگ رہے ایسا نہ ہو کہ چینہ جو ہے مولک پہ یہ کبزہ کر کے بیڈیو اتنا ہم نے ان سے لیا ہو ہے تو ہم کیسے لٹائیں گے ہم کو کیسے یہاں سے بگائیں گے یہ بھی تو ایک tough task ہے ہمارے لئے اگر یہ approval ہو جاتی ہے army کی طرف سے پاکستان سے پاکستان سے دیکھو نا شاید اگر چینہ آجا ملک صدار دے آپ کا تو کیونکہ آپ کے لوگ تو صدار نہیں رہے ہیں یہ کچھ تو لگتا ہے واقعی میں کسی کو آنا پڑے گا صدارنے کے لئے ڈنڈا پاہم ہے no offense ہماری قوم ہے ڈنڈا پاہم ہے ان کو ڈنڈا پاہم ہے صحیح کہلی آپ مہم thank you so much آپ کے precious time کے لئے آپ کے خوبصورت باتوں کے لئے آپ کی باتیں آپ کا time ہمارے لئے بہت قیمتی ہوتا ہے آپ کو بہت لوگ سننا پسند کرتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کا سسکراب کر دیں ویڈیو کا لائک کریں میں ماہی کی چینل کا لنک دسکرپٹن میں مجود ہے جلدی سے زاکی نے بھی فولو کرے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور کرن ٹوپک پہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں سو بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا رہا رکھے گا گوچ گوچ سوو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکراب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور آویرنس پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پیل کے ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے